دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں اگر جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں اس رسمی دنیا میں نہ سوچنے والا احمق ڈرڈر کر اور پھونک پھونک کر سوچنے والا اکلمند اور بے دھڑک سوچنے والا دیوانہ ہے ہم نے بندے تخلیق کیے تھے لیکن وہ دیوتا بن بیٹھے کیا ہمارے بندوں میں کوئی ایسا نہیں جو بندہ بن کر جیا ہو فیصلے وجہوں کے محتاج نہیں ہوتے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ مرتبے اور بزرگی کے امامے بھی اتار دینے پڑتے ہیں اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر امامہ اسے مل جائے گا سچائی کے کئی پہلوں ہوتے ہیں کئی چہرے ہیں ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق چہرہ اپنا لیتا ہے دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے سیانے کہتے ہیں کہ اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں زندگی بسر کرنے کے لیے شک کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے محبت لین دین نہیں کسی کو نصیحت نہ کرے نصیحت ریاکشن پیدا کرتی ہے آج رہبر پر لازم ہے کہ آگے نہ چلے بلکہ پیچھے چل کر راستہ دکھائے زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داری رکھو سنت ہے میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ سنت ہے کسی سے بند سلوکی نہ کرو سنت ہے خلق خدا کی خدمت کرو سنت ہے جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہیں مانگ لیا عورت ہاں کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے شاید شاید کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے ہاں اور اگر ہاں کہہ دے تو سمجھ لیں وہ عورت ہی نہیں صاحبوں ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں اکل و دانش کی باتیں آ جائیں تو اسے کانی آنکھ سے دیکھتے ہیں سواب اور عذاب کی بات آ جائے تو اٹینشن ہو جاتے ہیں بڑے توجہ سے پڑھتے ہیں اس زندگی کی بات آ جائے تو اسے جملہ مطرزہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اگر آنے والی زندگی کی بات آ جائے تو توجہ مرکوز کر دیتے ہیں